اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ قل آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے قفا باللہ کافی ہیں اللہ یاد رکھئے یہ با جارہ زائدہ ہے اور لفظ اللہ مجرور ہے لفظاً لیکن مرفوح ہے محلاً یہ فاعل ہے قفا کے لئے کیونکہ آپ جانتے ہیں ہر فعل معروف کے لئے کیا چاہیے فاعل چاہیے اور ہر فعل مجبول کے لئے نائب الفاعل چاہیے تو یہاں پر یہ جو با ہے یہ زائد ہے اور لفظ اللہ یہ فاعل ہے کفا فیل کے لئے بھئی کفا فیل کے لئے تو کیسے کہیں گے لفظ اللہ مجرور ہے لفظاً اور مرفوح ہے محلاً محل کے اعتبات سے یہ مرفوح ہے کیونکہ فاعل ہے فیل کے لئے بھئی اور فاعل کیا ہوا کرتا ہے مرفوح ہوتا ہے تو یہ آپ ہدایتوں نحو کے اندر پڑ چکے ہوں گے کہ کلام عرب کے اندر بعض اوقات خروف کو زائد لائے ذکر کیا جاتا ہے یعنی ان کے بغیر بھی معنی پورا ہو جاتا ہے لیکن پھر ان کو کیوں زائد لائے جاتا ہے بھئی ایک تو فائدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان سے کلام کے اندر ساقید پیدا ہو جاتی ہے بات کے اندر ذرا زور پیدا ہو جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ اس سے عبارت حسین ہو جاتی ہے تو خاص خاص مواقع پر کیا کیا جاتا ہے بعض اوقات خروف کو زائد ذکر کیا جاتا ہے اور زائد ذکر کیا جاتا ہے یعنی وہ خروف اپنے معنی کا فائدہ نہیں دیتے جیسے من یہ جہاں آتا ہے اپنے معنی کا فائدہ دیتا ہے جہاں پر آئے گا اتنے معنی کا فائدہ دے گا لیکن بعض اوقات یہ حروف کیا ہوتے ہیں زائد ہوتے ہیں تو پھر یہ یعنی وہ اپنا معنی نہیں ادا کریں گے وہاں پر تو آپ کے ذہن میں پھر یہ شبہ نہ آئے کہ یہ تو پھر بیکار ہوئے بیکار نہیں ہے میں نے بتلایا ان کے لئے کلام میں تاقید پیدا ہو جاتی ہے کلام میں زور پیدا ہو جاتا ہے اور نیز کلام کیا ہو جاتا ہے حسین ہو جاتا ہے کلام میں تو یہ موقع با موقع ہر جگہ نہیں موقع با موقع یہ زائد الفاظ کلام عرب میں استعمال ہوتے ہیں بھئی کل کفا باللہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان شہیدہ بیعتبار گواہ کے میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے اللہ بطور گواہ کے کافی ہیں اللہ تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر آپ ان کفار کو جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ جواب میں بجائے اس کے کہ آپ کی دعوت کو قبول کریں آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں آپ کا مذاب اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ سچے ہیں تو ہمارے اوپر اللہ کا عذاب لے کیوں نہیں آتے تو آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ بطور گواہ کے کافی ہیں بطور گواہ کے یعنی اے لوگو اے لوگو کیا تم دیکھتے نہیں میں تمہیں دن رات اللہ کے دین کی طرف بلا رہا ہوں اس بات پر اللہ گواہ ہیں میں بہتر سے بہتر طریقے سے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اللہ کی طرف سے جو وحی اور قرآن نازل ہوتا ہے وہ تم لوگوں تک پہنچا رہا ہوں اور اس پر اللہ گواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت میرے ساتھ ہے جس کا مشاہدہ تم لوگ بھی کرتے ہو کہ میرے ساتھیوں کی سعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے روز بروز تو کیا اللہ کی طرف سے یہ عملی گواہی کافی نے اللہ کی طرف سے جو سیر اللہ کی طرف سے میرے ہاتھ پر معجزات کا بھی تم مشاہدہ کرتے ہو تو یہ جو میں تمہیں دعوت دیتا ہوں میری اس دعوت پر اور تمہارے انکار پر اور تمہارا جو مجھے جھوٹلانا ہے اس پر اللہ ہی بطور گواہ کے کافی ہیں اس پر اللہ گواہ ہیں بھئی سمجھنا ہے بھئی اللہ اس پر گواہ ہیں قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کا بارے میں پھر پوچھا جائے گا کل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدہ اے پیغمبر آپ فرما دیجئے کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے یا لمو ما فیس سماوات والارو وہ جانتا ہے ما وہ جو کہ فیس سماوات والارو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے والذین آمنوا بالباطل و کفروا باللہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے باطل پر و کفروا باللہ اور کفر کیا اللہ کے ساتھ انکار کیا اللہ کا جو بھی ترجمہ آپ کر لیں اور و کفروا باللہ اور کفر کیا اللہ کے ساتھ یہ ترجمہ کر لیں و کفروا باللہ اور انہوں نے انکار کیا اللہ کا اولائکہ ہم الخاسرون وہی لوگ خسارے والے وہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے سمجھ میں آیا بھئی اللہ کا انکار کرتے ہیں اور بوتوں کی کیا کرتے ہیں بوتوں کی اور دوسرے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں کہتے ہیں یہی لوگ خسارے والے ہیں و یستاجلون اکا بالعذاب یستاجلون بھئی یہ عجلت سے ہے عجلت جلدی کو کہتے ہیں بھئی عائن جیم لا انلام جو ہے اس کا مادہ ہے اور سین طلب کے لئے ہے اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے و یستاجلون اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے بالعذاب سمجھ میں آیا بھئی وہ خفار جواب میں کیا کہتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو عذاب لے کیوں نہیں آتے ہمارے اوپر آپ ہمارے اوپر عذاب لائیں و یستاجلون قبل عذاب اور جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو وَلَوْ لَا أَجَلُمْ مُسَمَّلْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ اور اگر نہ ہوتا مقررہ وقت اجل کہتے ہیں مدت کو مُسَمَّلْ مُقَرَّرَ اور اگر مقررہ وقت نہ ہوتا لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ تو البتہ آ جاتا ان پر عذاب اگر وقت مقررہ یعنی قیامت کا دن نہ ہوتا تو پھر ان پر کیا جاتا قیامت کا دن ہم نے مقرر کر دیا اور قیامت کا دن مقرر کر دیا تو اگر یہ مقررہ دن نہ ہوتا تو پھر دنیا ہی میں ان پر کیا جاتا عذاب تو قیامت کے دن انہوں نے ہمارے سامنے ہی پیش ہونا ہے اور پھر ہم ان کے اعمال کہنے بدلہ دیں گے وَلَوْ لَا أَجَلُمْ مُسَمَّلْ لَجَاءَهُمُ الْعَذَابِ اور اگر نہ ہوتا وقت مقررہ تو البتہ آ جاتا ان پر عذاب وَلَيَطِيَنَّهُمْ بَغْضَتَنُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور البتہ يَأْتِيَنَّ ضرور بِلْضَرُورَ آئِدْا کیا چیز بھئی وہ عذاب بھئی جس کو وہ طلب کرتے ہیں تو يَأْتِيَنَّةِ کے اندر فائل کی ضمیر کس کو راجے عذاب کو وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بِزرور ان پر وہ عذاب آئے گا بغتتاً اچانک بغتتاً کے معنی اچانک بھئی بغت اچانک وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے گمان بھی نہ رکھتے ہوں گے یعنی انہیں خیال بھی نہیں ہوگا اچانک ان پر وہ عذاب آ جائے گا بھئی اس لیے کیونکہ انہیں تو آخرت یوم آخرت کی امید ہے ہی نہیں بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَتَوْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور البتہ وہ عذاب ان پر اچانک آ جائے گا اور انہیں گمان بھی نہیں ہوگا انہیں شعور بھی نہیں ہوگا يَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے عذاب کو اللہ پھر فرما رہے ہیں بھئی وَيَسْتَاجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور جلدی آپ سے طلب کرتے ہیں عذاب کو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اَحَاتَ يُحِيطُ کے معنی ہوتے ہیں گھیرنے کے احاطہ کرنا گھیر لینا وَإِنَّ جَهَنَّمَ اور بے شک جہنم جو ہے لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ البتہ وہ گھیر رہی ہے کافروں کو سمجھ میں آیا ہے بھئی یہ ترجمہ کر رہی ہے یا گھیرنے والی ہے بے شک جہنم گھیرنے والی ہے کافروں کو وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَتُمْ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم گھیر رہی ہے کافروں کو یہ اپنے عمال ایسے کر رہے ہیں جو کسی باعث بننے والے ہیں جہنم کا تو جہنم گویا ابھی سنگ کو گھیر رہی ہے جو مَيَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ جس دن کے جو مَيَغْشَاهُمْ غشیہ یغشا کے معنی دھامپ لینا جو مَيَغْشَاهُمْ جس دن کے دھامپ لے گا ان لوگوں کو وَالْعَذَابُ وَعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ ان کے اوپر سے وَمِنْ تَخْتِ اَرْجُلِهِمْ اور ان کے پاؤں کے نیچے سے جس دن کے دھامپ لیدہ ان لوگوں کو وَعَذَابُ ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نیچے سے وَيَقُولُ اور کہیں گے اللہ یقولُ کے اندر ہوا زمیر کہنے والے کون اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے یا وہ عذاب ہی ان سے کہے گا بھئی اسی کو اللہ زبان دے دیں گے یا وہ فرشتہ جو مقرر ہوگا وہ کہے گا بھئی اور وہ تو وَيَقُولُ اور وہ اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے ذوقو ما کنتم تعملون چکھو تم جو تم عمل کیا کرتے تھے ذوقو چکھو تم لوگ ما وہ جو کہ کنتم تعملون عمل کیا کرتے تھے تم لوگ ذوقو کے معنی چکھنا اسی سے ذائقہ ہے وئی یوم یغشاہم العذاب من فوقہم جس ان کے دھاب لے گا ان کو وہ عذاب ان کے اوپر سے ومن تحت ارجلہم اور ان کے قدم پاؤں کے نیچے سے وَيَقُولُ اور اللہ ان سے فرمائیں گے ذوقو ما کنتم تعملون چکھو وہ جو تم عمل کیا کرتے تھے یعنی یہ اسی کی جزا ہے اسی کا بدلہ ہے یا عبادیہ الذین آمنو اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو عبادیہ یا آئی آخر میں بھئی اضافت ہوئی ہے بھئی یا عبادیہ اے میرے وہ بندوں مکہ کے اندر جب مسلمانوں پر کفار کا ظلم و ستم بڑھ گیا تو اس پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو میری زمین وسی ہے اگر یہاں تمہیں یہ کفار تکلیف دیتے ہیں دین پر عمل نہیں کرنے دیتے تو یہاں سے نکل چلو کسی اور جگہ جا کر ٹھہرو جہاں پر تم آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکو تو اللہ فرما رہے ہیں یا عبادیہ اللہذین آمنوں اے میرے وہ بندوں جو ایمان لائے ہو انہا ارضی واسعہ بے شک میری زمین وسیع ہے فراخ ہے فئی یا فعبدون پس تم میری ہی عبادت کرو فعبدونی یہ نون کا کسرہ بتلا رہا ہے کہ یہاں یا حضب ہوئی ہے بھئی فعبدونی تم میری عبادت کرو تو فعبدون امر کا سیغہ ہے بھئی فعبدون اور اس کے ساتھ جب یا کو جوڑا جاتا ہے تو درمیان میں نونیں وقایہ لے آتے ہیں آپ جانتے ہیں بھئی نح میں آپ نے پڑا ہوگا تو کیا تھا اصل میں فعبدونی پھر یا کو حضب کر لیا گیا اور نون کا کسرہ یا محضوب پر دلالت کر رہا ہے فعبدونی کیا ترجمہ ہوا فعبدونی تم لوگ عبادت کرو نی میری بس تم لوگ میری عبادت کرو اور فعی یا جو پہلے آیا یہ بھی متقلم کی واحد متقلم کی ضمیر ہے بھئی یہ ضمیر منفصل ہے اور وہ جو یا تھی وہ ضمیر متصل تھی یا ضمیر وہ ضمیر متصل تھی اور یہ کیا ہے ضمیر منفصل ہے جیسے قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ایا کا نعبودو اگر یہی کاف ایا کا یہ مخاطب واحد مخاطب کی مفرد مخاطب کی ضمیر ہے اور اگر یہی آخر میں ہوتی اور متصل ہوتی تو یوں ہوتا نعبودو کا نعبودو کا پھر اسی کو کیا کیا مقدم کر دیئے گیا تخصیص کے لئے تو جب مقدم ہو گئی تو اب اتصال کی کوئی صورت نہیں اب منفصل جدہ ضمیر ہی لانا پڑے گی تو چنانچہ اسی لئے قرآن میں کیا آیا ایا کا نعبودو تو یہاں پر بھی ایا یا ضمیر ہے مالانا اور یاد رکھئے اس کا عامل محضوف ہے کیا اعبودو یہاں پر ایک اور محضوف ہے اور یہ آگے آنے والا اعبودو اسی محضوف کی تفسیر ہے بھئی یہ آگے آنے والا اعبودو بتلا رہا ہے کہ پیچھے کیا حضف ہوا ہے اعبودو حضف ہوا ہے اس کو کہتے ہیں مَا اُذْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تفسیر اگر ہدایت تو نحویات ہو آپ کو بھئی سمجھ میں آیا مَا اُذْ مِرَا عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَتِ تفسیر کہ جس کے عامل کو مقدر کر لیا گیا ہو حضف کر لیا گیا ہو عَلَى شَرِيطَتِ تفسیر تفسیر کی شرط پر کہ آگے اس کی تفسیر آ رہی ہو تو جب آگے ایک اور اُعْبُدُو آیا تو مَا پہلے کو کیا کر لیا گیا حضف کر لیا گیا بھئی جی تو یہ بہت شاید افسر کے ذہن میں نہ ہو بہرحال کسی کو یاد رہے تو اچھی بات ہے اور نہیں تو تافیہ کے اندر تفسیلاً یہ بات آ جائے گی تو اس مقام کو پھر دیکھ لینا آپ کو پوری طرح سمجھ میں آ جائے گا بھئی کل نفس زائقت الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت کو ہر نفس ہر نفس موت کو چکھنے والا ہے یعنی ہر نفس پر موت آئے گی تم اِلَيْنَا تُرْجَعُون پھر اِلَيْنَا ہماری ہی طرق تُرْجَعُون تم لٹائے جاؤگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں جہاں پر تم آسانی سے دین پر عمل کر سکھو اور یہاں پر تو زمینے ہیں تم لوگوں کی اور کاروبار وغیرہ ہیں یہ سب چھوڑ کر جانا پڑے گا لیکن کوئی بات نہیں کچھ تکلیف اٹھا لوگے تو کوئی حرج نہیں کل نفس زائقت الموت ہر نفس پر موت آنے والی ہے سُم اِلَيْنَا تُرْجَعُون پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤگے تو تم نے لوٹنا تو ہے ہی ہماری طرف کچھ دن تکلیف اٹھا لوگے کوئی حرج نہیں ہر ایک نے ہماری ہی طرف آنا ہے تو اگر یہ تکلیف اٹھا لی تو پھر بھی ہمارے پاس آوگے تو ہم تمہیں اس کا بہترین بدلہ دیں گے بھئی خود آگے اللہ فرما رہے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اور انہوں نے اچھے عمل کیے نیک عمل کیے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ بَوَعَيُبَوِّئُ کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ دینے کے ٹھکانہ دینہ تو یہ جمع متقلم کا سیغہ لَنُبَوِّئَنَّا تو البتہ ہم ضرور بی ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم ان لوگوں کو مِنَلْ جَنَّتِ جَنَّتِ میں سے غُرَفَن بَالَخَانَ جمع ہے غرفت ان کی اوپر والی منزل کو کہتے ہیں بَالَخَانَ کو بھئی تُلَنُبَوِّئَنَّهُمْ البتہ ہم انہیں ضرور بی ضرور ٹھکانہ دیں گے مِنَلْ جَنَّتِ غُرَفَن جنت میں سے بَالَخَانَ تَجْرِمِ تَخْتِ حَلْ انہار مِنْ تَخْتِحَا مُسْمُ کے نیچے سے الْأَنْحَارُ اُنْ نَحْرِ اُنْ بَالَخَانَ کے نیچے سے یا اُسْ جنت کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ اس میں رہیں گے خُلُود کا مانا ہوتا ہے ہمیشہ رہنا بھئی خَالِدِينَ ہمیشہ رہیں گے فِيهَا اُسْ جنت کے اندر جو غرف دیکھئے نکرہ آیا اور نکرہ کے بعد تجری فیل آیا اور نکرہ کے بعد فیل آئے تو وہ اس کے لئے صفت بنتا ہے اور موصوف صفت کا ترجمہ کہ موصوف سے پہلے اردو میں ایسا یا ایسی کا لفظ لے آئیں تو غرفاً ایسے بالا خانے تجری من تحتیحالانحارو کہ بہتی ہوں گی ان بالا خانوں کے نیچے سے نہریں خالدین افیہا ہمیشہ ان میں رہیں گے جملہ جب کسی چیز سے جوڑا جاتا ہے تو اس ربط دیا جاتا ہے سمجھ میں آئی بار تو غرف یہ موصوف ہے اور تجری من تحتیحالانحارو یہ سارا جملہ اس کی صفت ہے اور تو آپ نے جملے کو موصوف سے جوڑا یعنی اس کی صفت بنایا اور جملے کو جب بھی کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں ربط کا ہونا ضروری اس ربط کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ اس جملے میں کوئی ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو موصوف کو لوٹے تو یہاں پر بھی تحتیحال ہا ضمیر کس کو راجے ہے غرف کو راجے ہے اور غرف جمع ہے اور جمع بتاویل جماعت واحد مؤنس کے حکم میں ہوتا ہے جمع کس کے حکم میں ہوتی ہے واحد مؤنس کے حکم میں ہوتی ہے اسی لئے اس کی طرف ہا واحد مؤنس کی ضمیر لوٹائی گئی واحد مؤنس جب کئی افراد ہو گئے تو ایک جماعت بن گئی اور جماعت ان کا لفظ عربی میں گولتا سے لکھتے ہیں یہ واحد مؤنس ہے جس کی جماعت جماعات آتی ہے تو جماعت کا لفظ کیا ہے واحد مؤنس تو یہاں پر بھی غرف جماع ہے اور جماع بتاویل جماعت ان کے یہ کس کے حکم میں ہے واحد مؤنس کے حکم میں ہے تو اس لئے ضمیر بھی کون سے لوٹائی گئی واحد مؤنس بھی لوٹائی گئی گئی تو ایسے البت دوبارہ دیکھئے البتہ ہم انہیں ضرور ٹھکانہ دیں گے جنت میں سے ایسے بالا خانے کہ بہتی ہوں گی ان بالا خانوں کے نیچے سے نہریں خالدین اپیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے نعمہ اجر العاملین نعمہ آپ نے پڑھا افعال مدہ میں سے ہے بھئی افعال مدہ میں سے یہ ایک فائل چاہتا ہے جیسے ہر فیل تو نعمہ اجر العاملین کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا کیا اجر ہے یعنی مقصوص بالمدہ بھی آگے چاہیے وہ محضوف ہے یہ جو بالا خانے ہیں تو الغرف آگے محضوف ہے الغرف نعمہ اجر العاملین الغرف کتنا ہی اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے بالا خانے یعنی یہ بالا خانے عمل کرنے والوں کے لیے کتنے اچھا آجر ہے جو ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے جو مرفو مرفو ہوتا ہے خبر بنتی ہے مخصوص بالمدہ بھی مرفو ہوتا ہے وہ خبر بنے کی مبتدائ محضوف کی سرجمہ سمجھ میں آگیا بھئی نعم دوبارہ سن لیں نعم آجر العاملین الذین صبروا وعلى ربهم یتوکلون اور کتنا ہی اچھا بدلہ ہے یہ بالا خانے ان عمل کرنے والوں کے لیے الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا وعلى ربهم یتوکلون اور وہ اپنے پروردگار پر ہی وہ بھروسہ کرتے ہیں چلی بس بھئی هذا هو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام